بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بال بیرنگ کی مطلق مفید معلومات دیں گے عام طور پر دو بنیادی اقسام کے بیرنگ ہوتے ہیں فرکشن بیرنگ اور انٹی فرکشن بیرنگ فرکشن بیرنگ ہیوی لوڈ انوائرمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے ملٹی سلنڈر کرینک شافٹ کی سائنوں پر اسی طرح انٹی فرکشن بیرنگ کی مثال بال بیرنگ ہے جو کہ لائٹ ڈیوٹی انجن کی کرینک شافٹ اور ویل ایکسل وغیرہ پر استعمال ہوتے ہیں بیرنگ کا اندرونی حصہ کسی شافٹ پر ماؤنٹ کیا ہوتا ہے جبکہ بیرونی حصہ کسی ہاؤزنگ یا ہول وغیرہ میں فکس ہوتا ہے اب ہم بال بیرنگ کے مختلف حصوں کی تفصیل جانتے ہیں اندرونی حصہ انر ریس کہلاتا ہے یہ کسی شافٹ پر ماؤنٹ ہوتا ہے اس پر سٹیل بالز حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کافی ہارڈ اور پولشٹ ہوتے ہیں ان بالز کو ایک ترتیب اور فاصلے پر رکھنے کے لیے کیج استعمال ہوتا ہے جو کہ ان بالز کو علیدہ علیدہ رکھتا ہے بال اگر کیج کے اندر ہو تو بال بیرنگ کو ڈس اسیمبل نہیں کیا جا سکتا بال بیرنگ کو ڈس اسیمبل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیج کو علیدہ کرنا پڑتا ہے آخر میں اس پر آوٹر ریسنگ ہوتی ہے یہ حصہ کسی ہاؤزنگ یا ہول کے اندر فٹ ہوتا ہے بال بیرنگ مختلف سائز اور مختلف ڈیزائنز میں دستیاب ہوتے ہیں کئی بال بیرنگ کی سائیڈوں پر سیل بھی لگی ہوتی ہے تاکہ بالز کو لگی ہوئی گریس باہر نہ آئے اور ڈسٹ وغیرہ بیرنگ کی اندر نہ جائے بیرنگ کے کٹ ویو میں اس کے فنکشن اور پارس کی ترتیب کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے بال بیرنگ کے مختلف ڈیزائن اور سائز کو خاص نمبرز یا کوڈز دیے جاتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے مطلوبہ بیرنگ کو ہارڈوئر سٹور سے حصل کر سکیں جیسے 6201 6203 6301 اور 6304 وغیرہ بیرنگ پر لگے ہوئے اس نمبر میں پہلا ڈیجٹ بیرنگ کی قسم کو ظاہر کرتا ہے جیسے 6 سے مراد ہے کہ یہ ڈیپ گرووو بال بیرنگ ہے دوسرا ڈیجٹ طاقت یا ورکنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لائٹ ڈیوٹی ہے یا ہیوی ڈیوٹی جبکہ آخری دو ڈیجٹ بیرنگ کی انسائٹ دائیویٹر کو ظاہر کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ